مریضوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے اس کے گھر والے قریب ہی لوگ آجاتے ہیں جو اس کو فرسٹ ایٹ پروائیٹ کر رہے ہوتے ہیں فرسٹ ایٹ میں یہی ہے کہ اس کی آگ بجانے کی کوشش کرتے ہیں تو آگ جسم سے بہت تھوڑے وقفے کے لیے لگیوی ہوتی ہے اس لیے کہ اس کو فوری طور پر بجا دیا جاتا ہے کیمیکل میں اس کے برقس یہ ہوتا ہے کہ عموماً لوگ کا یہ خیال ہے کہ کیمیکل جب باڈی کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے تو اس پر پانی نہیں ڈالنا چاہیے اس وجہ سے بہت دیر تک کیمیکل جسم کے س اچھات لگے رہنے کی وجہ سے اس کے اثرات اندر تک مرتب ہوتے رہتے ہیں جیسے کہ سکن کھال کے نیچے فیٹ ہوتی ہے اس کے بعد مسلز بونز یعنی ہر ڈھڈیوں تک پہنچ جاتے ہیں بعض کیمیکل کے اثرات اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے ایک تو کیمیکل کے اثرات جو ہیں اوپر سے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جسم میں جذب ہو جاتا ہے تو اس کے سسٹمک افیکٹ ہوتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ گردے جگر اور بھی جسم کے اجزاء کو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لیے آگ سے جلاوہ صرف جلد کی حد تک محدود رہتا ہے انیشیلی بعد میں اگر انفیکشن بغیرہ ہو جائے تو وہ بھی سسٹمک افیکٹس میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر صرف آگ لگی بھی ہے تو انیشیلی صرف کھال جلستی ہے یا کھال کے نیچے کا حصہ وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا عام طور پہ جو جلس آجاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص کے اوپر کسی نے تیل ڈال دیا اور آگ لگا دیا تو وہ تو بہت ڈیپ برن ہوگا لیکن عموماً جو ایکسیٹن کو اور جلد کے بلکل اندرو نے اس سے کو متاثر کرتی ہے زیادہ ڈیپ اتنا نہیں جاتی ہے جتنا کہ کیمیکل برن جاتے ہیں تو اس لئے کیمیکل برن زیادہ خطرناک ہے اس کمپیر ٹو فائر برن جو کہ آگ سے جلے ہوئے ہوتے ہیں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ آگ سے جلے ہوئے زیادہ خطرناک ہے حالانکہ کیمیکل برن زیادہ خطرناک ہوتے ہیں تو ایسے مریز کو کیا فلسٹر دینی چاہیے فینال جیسے آپ نے کہا کہ اگری سائٹ سے طور پر استعمال ہوتا ہے ایکسکلوزیف سے طور پر استعمال ہوتا ہے ڈائیز میں استعمال ہوتا ہے تو ان تمام انڈسٹریز کے اندر سینٹریزیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ اورگینک ایسیڈ ہے اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ فینال جب جسم کے کانٹیکٹ میں آئے جیسے لوگ کہتے ہیں پانی سے دھونا چاہیے تو اس کو اگر کم پانی سے دھویا گیا تو یہ فینال پھیل جائے گا پھیلنے کے بعد یہ تمام باڈی کے اوپر اس سے بھی زیادہ خراب اثرات مرتب کرتا ہے جو ایک کنسنٹریٹڈ فینال کرتا ہے اگر آپ نے اس کو ڈائیلیوٹ کر دیا تو یہ تمام باڈی کے حصے کو انوال کر لے گا اور بہت ہی اس کے خطرناک اثرات ہوتے ہیں اور یہ پھر ابزوب بھی ہو جاتا ہے اور سسٹرمیک ایفیٹ بھی بہت جلدی پروڈیوز کر رہا ہوتا ہے تو فینال میں اگر اس کو دھونا ہے تو پراپرلی واش کریں اور فوراں سے دھو دیں اس کو اب بہت زیادہ پانی سے دھویں اگر تھوڑے پانی سے دھویا گیا تو یہ جسم پہ پھیل جائے گا یہ ایبزوب ہو جائے گا سسٹرمیک ایفیٹ کرے گا جو کہ کنسنٹریٹڈ فینال اتنی جلدی ایبزوب بھی نہیں ہوتا ہے اور اگر وہ ایک تھوڑی سی جگہ پہ ہے تو باڈی کا تھوڑا سا حصہ ملابیس کرے گا لیکن اس میں بہت زیادہ حصہ ملابیس ہو جاتا ہے جب آپ اس کو ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں تو فینال کو ہمیشہ دھوتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو تھوڑے سے پانی سے نہ دھویں کہ بہت زیادہ پانی سے دھویں اور مکمل طور پر دھو کے اس کو صاف کرنے کہ اگر ہاف ہارٹرلی کام کیا گیا تو وہ بجائے فائدے کے نقصان کریں میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹار اور گریز جو ہے وہ اگر مریض کو جسم پہ لگ جائے تو اس کے دھونے کے لیے کیا استعمال کرنا چاہیے ٹار اور گریز بھی انڈسٹریز میں استعمال ہوتے ہیں اور ٹار عموماً روڈز وغیرہ پہ اور بھی بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے اگر یہ باڈی پر چپک جائے اس سے اگر انجری ہو جائے تو اس کو نیو اسپورین آئنٹمنٹ آتا ہے جس سے صاف کرنا چاہیے اگر نیو اسپورین آئنٹمنٹ نہیں آبیلیبل ہے اس کی وجہ یہ نیو اسپورین اس وجہ سے چوائس ہے کہ پیٹرولیوم جیلی جو ہے اس میں موجود ہوتی ہے اور یہ پیٹرولیوم جیلی جو ہے یہ بڑی افیکٹیو ہوتی ہے اس کو صاف کرنے میں تو پھر آپ پیور پیٹرولیوم جیلی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی جو ہے نا یہ مکمل طور پر الیدہ ہو جائے گا صاف ہو جائے گا اپنی جگہ سے اور کوئی مزیر اثرات مرتب نہیں کر پائے گا یہ سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کس کیمیکل کو جسم پہ لگنے کے بعد پانی سے دھونا نہیں چاہیے عمومان ہم یہ کہتے ہیں کہ کیمیکل جب لگے تو اس کو پانی سے دھونا چاہیے پانی سے اتنا دھونا چاہیے کہ وہ کیمیکل کمپلیٹلی واش آؤٹ ہو جائے اگر وہ واش آؤٹ نہیں ہوگا تو وہ وہاں رہے گا اور اپنے مزیر اثرات خال میں مرتب کرے گا نہ صرف خال بلکہ خال کے نیچلے حصے بھی متاثر ہو سکتے ہیں لیکن کچھ کیمیکل ایسے ہیں جنہیں اگر آپ پانی سے دھویں تو وہ آگ بھڑک پڑتی ہو جاتی ہے اس میں آگ بھڑک جاتی ہے اس میں ایلیمنٹل سوڈیم ایلیمنٹل پوٹیشیم اور لیتھم یہ یوچولی ملٹری ایمنیشنز وغیرہ جو ہوتے ہیں استعمال ان میں ہوتے ہیں یہ سب کیونکہ یہ فوراں بھڑک جاتے ہیں آگ پکڑ لیتے ہیں تو یہ دشمن کی طرف پھیکے جاتے ہیں اس لیے کہ جیسے ہی ان کو پھیکا جاتا ہے یہ آگ پکڑ لیتے ہیں اور جس کے اوپر گرتے ہیں اس کو جلا دیتے ہیں یا جس جگہ پہ گرتے ہیں اس جگہ کو جلا دیتے ہیں تو اس طرح کے جو پوائزنز ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو کیمیکلز ہیں ان کو پانی سے نہیں دھونا چاہیے اگر یہ جلد اس کے کانٹیکٹ میں آ جائے تو پھر انہیں آئل سے دھونا چاہیے کھانے کا تیل ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل لگانے سے پھر یہ آگ نہیں پکڑتے اور پیشنٹ کو سودھنگ ایفیکٹ بھی ملے گا اور یہ اس کوکنگ آئل کے ساتھ ساف بھی ہو جاتے ہیں ایسیڈ برن فرسٹ ایٹ کیا ہونا چاہیے اور اس کا کیا الکلی سے نیوٹرل ہونا چاہیے کیا جا سکتا ہے جو ایسیڈ برن کی فرسٹ ایٹ ہے وہی ہے جو میں آپ کو بتائی کہ ایسیڈ برن اگر ایسیڈ یا کیمیکل کے کانٹیکٹ میں اگر کوئی پرسن آ جاتا ہے انڈسٹریل ایسیڈ کی بات کر رہو بڑے ڈیڈلی ہوتے ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے دس منٹ کے اندر اس کو واش آؤٹ کیا جائے پہلے دس منٹ کے اندر بہت فائدہ ہے اگر ارلی آرس کے اندر ارلی مومنٹس کے اندر اگر پانی سے اس کو دھویا جائے اور دھویا ایسا جائے کہ اس کو بہت زیادہ پانی سے واش کریں تاکہ وہ کمپلیٹ واش ہو جائے جیسے فینول کی کیس میں میں نے بتلایا کہ اگر اس کو کم پانی سے دھویا جائے گا تو وہ ڈیلیوٹ ہو جائے گا اور ان جسم کے آزا کو بھی متاثر کرے گا جو کہ پہلے سے انوال نہیں ہے کیونکہ وہ پانی میں حل ہو جائے گا اور وہ تمام اسے کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا جو کہ پہلے سے انوال نہیں تھا تو جب بھی کیمیکل کو دھویا جائے بہتر طریقے سے دھویا جائے اس طرح دھویا جائے کہ وہ کمپلیٹ واش ہو جائے تو اس کے لئے آپ کو کم از کم اس کو ایک گھنٹے تک دھونا چاہیے پہلے دس منٹ میں اگر شروع کر دیں اور ایک گھنٹے تک دھوتے رہیں تو بہت کم مزیر اثرات مرتب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ایک گھنٹے تک دھوتے رہیں اور اس کو پریشر کے ساتھ نہ دھویں کیونکہ ایسل یا سٹرانگ الکلیز وہ جسم کے حصوں کو اتنا زیادہ نرم کر دیتے ہیں کہ اگر آپ پریشر سے پانی ڈالیں تو ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ فیزیکل انجری پروڈیوز کر دیں وہاں زخم ڈال دیں آپ جو کہ ایسل نہیں ڈال پا رہا ہے لیکن آپ نے اس کے نرم ہونے کی ویسے اتنی زور سے پریشر سے پانی ڈالا کہ وہاں پہ زخم پڑ گیا ہے یہاں اور تکلیف محسوس ہونے لگے گی مریض کو تو جو پانی ڈالا جائیں وہ جنٹلی ڈالیں آرام سے ڈالیں پریشر کے ساتھ نہ ڈالیں وہاں پہ اور پانی ڈالتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھیں کہ بالوں میں انگلیوں کے بید درمیان کے حصے میں اور ناخونوں کو ان پر ضرور نظر رکھیں اور ان کو اچھی طرح ساف کریں اور یہاں پہ جو ایسل موجود ہوتا اس کو اچھی طرح سے ساف کر کے نکالیں ورنہ اگر ایسل یہاں رہ گیا تو یہاں پہ ڈیپ برن کاؤس کرتا ہے ناخونوں کے نیچے انگلیوں کے بیچ میں اور بالوں کے اندر تو بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایسل ساری جگوں سے ساف کر دیا اور ان جگوں کو چھوڑ دیا تو یہاں پہ ڈیپ برن ہوگا اور ڈیپ برن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو وہاں پر اچھا خاصا ہسپٹلائزیشن ہونا اور زخم کے بھرنے میں بھی بہت ٹائم لگ جاتا ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پیشنٹ کو فرسٹریٹ دے چکے ہیں ساف کر چکے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں جب باڈی کا جتنا زیادہ حصہ انوال ہوگا اس کی ایبزورپشن کے چانسز اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں جو بھی کیمیکل ہوتا ہے جب وہ ایبزورپ ہوگا سسٹرامک ایفیکٹ ہوں گے تو اس کے لیے پیشنٹ کو فوری طور پر فرسٹریٹ دینے کے بعد فرسٹریٹ تو صرف آپ اس پیریڈ میں دیں گے جو حادثے سے ہسپتال پہنچانے تک ہوگا کہ آپ نے انڈسٹری میں دھویا اس کو پانی لیا بہت سارا اور ایمبولنس اس کے کرائی اور ایمبولنس میں بھی دھوتے رہے اس کو اس لیے کہ ایمبولنس کا وہ ٹائم نہ چھوڑیں آپ جس کے اندر ایمبولنس سے ہسپتال پہنچنے کا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ ایسیڈ یا کیمیکل وہاں باقی رہے اور وہ اپنے موزیر اثرات اس دوران مرتب کر دیں جو ٹائم آپ کو انڈسٹری سے ہسپتال تک پہنچانے کا ہو تو ایمبولنس میں بھی آپ یہ عمل نہ چھوڑیں پانی سے دھونے والا اس کو واش کرتے ہیں ان ایسیڈ کو ان الکیلیز کو یا ان کیمیکلز کو جن کے بارے میں یہ ریکمینڈڈ ہے کہ ان کا پانی سے دھویا جائے ہر ایسیڈ اور ہر الکیلی انہیں پانی سے نہیں دھویا جاتا جن کے نام بھی میں نے آپ کو بتلائیں کہ ان میں بہت کم ہے وہ لیکن بیشتر نوے فیصد جو کیمیکلز ہیں انہیں پانی سے دھونے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور پانی سے دھونے سے ان کی ڈیپٹ بھی کم ہو جاتی ہے اور ان کی انجری بھی کم ہوتی ہے لیکن اگر کسی نے چھوڑ دیا اس ایسیڈ کو وہاں پہ دو تین گھنٹے کے لیے تو وہ اتنے زیادہ موزیر اثرات مرتب کر جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جتنا بھی اس پہ ایفیکٹ ہوتا ہے اس ایسیڈ کا وہ نیچے تک چلا جاتا ہے جلد کے علاوہ جسم کے اور حصے انوال ہو جاتے ہیں نیچلا حصہ جلد کے جو انوال ہو جاتا ہے حالانکہ حتیٰ کے بون تک چلا جاتا ہے نہ صرف بون تک جاتا ہے بلکہ کیلشیم اور میگنیشیم جو ایکسٹر سلولر ہوتی ہے اس کو بھی انوال کرتا ہے اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کیلشیم اور میگنیشیم کے لیولز پیشنٹ کے کم ہو جاتے ہیں ان ایسیڈ کے صرف ستہ پہ لگنے کی وجہ سے تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو دھونا چاہیے اور پیشنٹ کو جتنی جلدی ہو سکے ہسپٹالائز کرنا چاہیے ہسپٹال بھیجنا چاہیے جہاں اگر ڈاکٹر سمجھیں کہ پرسنیٹیج آب تک برن دیکھتے ہوئے کہ اس پیشنٹ کو ایڈ میڈ کرنا ہے